مثلا اللہ رب العزت نے قرآن میں اشارت فرمایا کہ روزے فرض ہیں اور اس کے بعد قرآن کی آیت نازل ہوئی فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيزًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّتُ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرٍ رمضان کے مہینے میں کوئی بیمار ہو جائے روزے نہیں رکھ سکے یا سفر کی حالت میں ہو تو دوسرے ایام میں اس کی قضا کرے اب یہ حکم عام ہے کہ رمضان کے روزے خواہ بیماری کی وجہ سے چھوٹ گئے ہوں یا سفر کی وجہ سے یا غفلت کی مناپر آپ نے روزی نہیں رکھی تو اس کا کفارہ کیا ہے کہ اس کی ادا کرے اب حکم عام ہے خواہ وہ رمضان کے روزے ایک رمضان کے چھوٹے ہوں یا چند رمضان کے دو رمضانوں کے اب کوئی شخص کہے اس میں اس بات کا تو ذکر رہے نہیں کہ اگر کسی کے دو رمضانوں کے روزے چھوٹ گئے ہوں تو اس کی قضا کرے نہیں کرے تو یہ بےوقفی بات ہوگی نہیں ہوگی جب اللہ نے فرما دیا کہ مرض کی وجہ سے یہ سفر کی وجہ سے آپ کے روزے چھوٹ گئے ہیں تو اس کی قضا کرنا ہے اب وہ چاہے چند روزے چھوٹے ہوں یا کسیر ہوں ایک رمضان کے ترک ہوئے ہوں یا چند رمضان کے ترک ہوئے ہوں اس کی قضا کرنا لازم و ضروری ہے